موسیقی ناظرین سپیئر کالیج ڈسکا کے ڈائریکٹر سے آپ ملے ابھی ہم موجود ہیں سپیئر کالیج ڈسکا کے پرنسپل علی وقاص ایڈوکیٹ کے ساتھ ایڈوکیٹ بھی ہیں ایڈوکیٹ بھی ہیں ان سے جانیں گے سپیئر گروپ آف کالیجز کے بارے میں اور ان کے ایکسپیئرینس کے بارے میں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر پوچھویں یہ چاہوں گی سپیئر کالیج اس وقت لیڈنگ کالیج ہے ڈسکا کے اندر بورڈ کی نمائیاں پوزیشنز بھی ہیں اور سفرنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے برلنگ میں ہے سب کچھ ہے اور آپ کا اپنا کیسے ایکسپیئرینس رہا سپیئر کالیج کے ساتھ جی مجھے تقریباً عرصہ دو سال ہونے والے ہیں سپیئر گروپ کے ساتھ جی تقریباً میرا اپنا جو ایکسپیئرینس ایڈوکیشن میں وہ تقریباً پندرہ سال سے ہے ماشاءاللہ تو اس گروپ کو جائن کرنے کا جو بیسک مقصد تھا ایک تو اس کے نام نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ یہ سپیئرینس ہے اور پھر اس میں جو اس کا سلوگن ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وجہ دو جہد کرتا ہے تو میں نے اس نام کی اٹریکشن کو دیکھتے ہوئے جب میں نے اس کو جائن کیا تو میں نے اس فیلڈ میں آکے جو اس سپیئرینس کو جائن کرنے والے بچے ہیں ان کو صرف ایک ہی چیز سکھانے کی کوشش کی دو سال سے کہ بیٹا اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تو صرف بنا دینے سے آپ اشرف المخلوقات نہیں بنے بلکہ آپ کو اس کو پروف کرنا ہے اور سپیئرینس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے بچوں کو واقعی ایک اچھی تخلیق کے طور پر جو ہے وہ مارکٹ میں بھیجے تاکہ بچہ جو جب علم حاصل کرے تو وہ اپنے کریکٹر سے یہ چیز ثابت کر سکے کہ واقعی اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات تخلیق کیا ہے تو یہ میرا مقصد تھا اور سپیئر جو ہے وہ اسی جو ہے وہ طرح امتیاز کو لے کر چل رہا ہے اس کا طرح امتیاز یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان ہی نہیں صرف بلکہ ایک ایسی نسل پر ڈیوز کریں جو کہ اسلام کو اس ملک کے جھنڈے کو لے کر کے آگے جائے سر آپ بچوں کے ساتھ ڈریکٹلی اٹیچ ہوتے ہیں پورے کالیش کے سٹورنٹس کے ساتھ ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کا ایکسپیئنس بھی کافی ہو میں پوچھنا یہ چاہوں گی میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے ہمارے ادارے ایک نمبر گیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے یہ آپ کا بڑا اچھا question ہے اور یہ میرے خیال میں question of the era بن چکا ہے یعنی یہ دور کا question ہے کہ کیا ہماری جو تعلیم ہے وہ بچوں کی تعلیم کتابی تعلیم دے رہی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ان کو practical life اور ان کے اخلاقیات کی طرف جا رہی ہے unfortunately کہنا پڑتا ہے کہ ایک عرصہ یہ جو پچھلے دس سے پندرہ سال میں نے بھی دیکھا ہے اس میں اخلاقی قدروں کا فقدان ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی جو main reason نظر آتی ہے وہ ہمارا میڈیا کا کردار ہے social میڈیا کے especially میں اس کو کہوں گا اس کی میں ایک example دینا چوں گا پہلے بھی ایک جگہ میرا social میڈیا کے کردار پہ ہی میری انٹرویو ہوا تو میں نے اس میں کہا کہ ہم نے آج بچے کو ایک ایسی چیز دے رکھی ہے جس میں اس کی age کی limit کو نہیں ریکھا جاتا مطلب اگر ایک بچہ دس سال کا اگر وہ social میڈیا use کر رہا ہے تو وہ social میڈیا پہ وہ بھی وہ کچھ دیکھ رہا ہے جو ایک ساڑ سال کے بندے کی requirement ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ دوں کہ ہماری جو سماجی قدریں ہیں وہ تھوڑا گراوٹ کا شکار ہوئی لیکن چونکہ اب یہ question پیدا ہونا شروع ہو جیسے بھی آپ نے بھی یہ question کیا تو اب یہ question جو چونکہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور جب جو بھی معاشرہ down کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اپنی انہی downfall کی reasons کو دیکھتے ہوئے پھر اس پر practical work کرنا شروع ہوتا ہے تو امید واسق ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنی جو قدریں ہیں معاشری قدریں ہیں معاشرتی قدریں ہیں ان کے طرف دوبارہ revise سر میرا پوچھنے کا question پوچھنے کا یہ مقصد ہے یہ question تو raise ہو رہا ہے لیکن یہ question directly صرف تعلیمی اداروں کے اوپر آتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے لیکن parents ہی نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ بچوں کو social media کی طرف لے کے آ رہے ہیں parents خوش ہوتے ہیں ہمارے دس سال کا بچہ موبائل فون چلا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے لیکن جب یہ question raise ہوتے تو وہ صرف تعلیمی ادارے کے اوپر آتا ہے کہ فلان college میں ہمارا بچہ جاتا ہے یا superior میں جاتا ہے کسی اور میں جاتا ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بلکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کی طرف complete focus کرتے ہیں میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا ہاں ضرور چونکہ تعلیمی ادارہ انسان جو ہیں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اس لیے بھیجتا ہے چونکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو تعلیم جو ہے وہ ہیوان سے انسان کی طرف بناتا ہے تو parents کی زیادہ تر چونکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بچہ تعلیمی ادارے میں چلا گیا تو وہاں پہ ہی اس کو سب کچھ سکھایا جائے گا ماں کی گود پہلی دستگا ہے تو اگر ماں کی گود سے ہی اس کی تربیت شروع کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تعلیمی ادارے میں آتا ہے تو وہ ایک ایسی چکنی مٹی ہوتی ہے اگر اس کو اس طرح کا بنا کے بھیجا جائے تو ہم صرف ایک امارتگر ہم نے پھر اس کو شیپ دینی ہے اگر وہ اس کو گھر سے ہی وہ تربیت نہ ملی ہو دیکھیں جب ایک بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ چار سے پانچ سال کی ایج میں آتا ہے تو وہ جو اس کے انیشل ایج ہے اس میں اس کو بہت کچھ سکھا دیا جاتا ہے وہ لینگویج گھر سے سیکھتا ہے وہ بہت سے طور طریقے گھر سے سیکھتا ہے اس کے بعد وہ کسی بھی ادارے میں آتا ہے تو ادارہ اپنی طرف سے فوکس کرتے ہیں بہت سے ادارے ہیں میں خود پرسنلی بچوں کی اس ایج میں بھی جب بچے بارے پاس تین ایج میں ہوتے ہیں بلکہ ایونکہ وہ بلوگت کی دور میں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن فورچنٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ تعلی دو ہاتھوں سے بھجتی ہے اگر تعلیمی ادارہ کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو بہت سی ہرڈرز جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہمیں فیس کرنے ہی پڑتی ہے اگر پیرنٹس بہت اچھا سوچ رہے ہیں تو سمٹیم جو ہے وہ تعلیمی ادارہ تو اوورال پورے سسٹم کو چینج ہونا ہے یعنی اگر ہمارے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں وہ پڑے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں پیرنٹس بھی تو ایک انسٹیٹیوشن ہے اگر ماں اور باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہے ہیں تو وہ جب ایک اچھے تعلیمی ادارہ میں بچہ آتا ہے تو وہ بچے کو واقعی پالش کر دیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ایک ذمہ داری تعلیمی ادارہ کی ہے یہ پوری اوورال ایک سوسائٹی کی ذمہ داری ہے بہت شکریہ سناب کا ناظرین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سپیئر کالیج ڈسکا میں اور ابھی ہمارے ساتھ پرنسپل تھے جنہوں نے کہا تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے لیکن تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے سارے کا سارا ملبا تعلیمی اداروں پر ڈال دینا غلط بات ہے آپ کو اسی طرح کے ہم ویوز بھی دکھائیں گے اور دکھائیں گے آج کے معاشرے کی ضروریات کیا ہیں اور معاشرہ جا کس طرف رہا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں آگے